حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ بہت سارے محتاج ایسے ہیں جو اللہ رب العزت کی طرف ہاتھوں کو کھینچ کر دعائیں کرتے ہیں مگر اللہ رب العزت ان کی دعاؤں کو رد فرما دیتے ہیں اس لیے کہ ان کا کھانا پینا حرام کا ہے کھانا پینا حرام کا ہو تو اللہ رب العزت دعاؤں کو رد فرما دیتے ہیں قبول نہیں ہوتی اسی طرح معرقین میں ایک واقعہ بھی لکھا ہے کہ کچھ لوگوں کی جماعت تھی جو مستجاب و دعوات تھی کوفہ کے اندر ان لوگوں کی مجلس لگتی اور جو بھی بادشاہ آتا یا اس کے لیے وہ دعا کرتے تو وہ بادشاہ ہلاک ہو جاتا ان کے اوپر کوئی شخص کوئی ظالم حکمرانی نہیں کر سکتا تھا جب حجاج کی حکومت آئی تو حجاج تو بڑا ظالم بادشاہ تھا اس نے ان سب کی دعوت کی اپنی تمام رعایہ کی دعوت کی اور ان لوگوں کو خصوصاً بولایا اور ان کو حرام کا لقمہ کھلا دیا جب وہ دعوت مکمل ہو گئی تو اس کے بعد وہ کہنے لگا کہ میں ان لوگوں کی بدعا سے محفوظ ہو گئے اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے حرام کا لقمہ کھا لیا ہے لہٰذا اب ان کی بدعا قبول نہیں ہوگی اب یہ مستجاب دعوات نہیں رہے اس لیے انسان اپنی کمائی کے اوپر غور کرے فکر کرے کہ کہیں میں تھوڑا سا کسی کا حق مار کر اپنی ساری کی ساری کمائی کو غلیز تو نہیں کر رہا گندہ تو نہیں کر رہا حرام تو نہیں کما کر لے آیا کہیں میری وہ اولاد اور میرے پیٹ میں وہ حرام کا لقمہ تو نہیں چلا گیا اس چیز کو بڑا احتمام اور بڑی باریکی سے اس چیز کو دیکھا جائے آج ہمارے معاشرے میں ترہ ترہ کی برائیاں ہیں کہ ہر شخص لوٹ مار میں لگا ہوا ہے ہر شخص لوٹ مار میں لگا ہوا ہے اور کوشش یہ ہوتی ہے ہر شخص کے کہ رمضان ایک پیسے کمانے کا موقع ہے ایک سیزن ہے اس میں جتنا لو انسان کماس ہو کے کمائے لیکن میرے دوستو یہ ایسا نہیں ہے یہ پیسوں کا سیزن نہیں ہے یہ نیکیوں کا سیزن ہے اس میں انسان کے پاس جو کوئی شوہ دوسروں کے پر خرچ کر لے اللہ رب العزت کی رضا حاصل کر سکتا ہے